اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیو بھومی کا دنگل درصر کوڑ دوار سے بڑی خبر ہے بیجی پی پرٹیشی انیل بلونی کا روڈ شو توڑی دیر میں ہونے والا ہے روڈ شو کی شروعات توڑی دیر میں ہو جائے گی انیل بلونی کریں گے جنافرچار کا شبارم گڑھوال سیٹ سے بیجی پی کے امدوار ہیں تاڑھے چھے بجے جنتہ کو سمبودت بھی کریں گے اس وقت کی بڑی خبر آپ خطا رہے انیل بلونی آج کوڑ دوار میں روڈ شو کرنے والے ہیں تو اس وقت کی بڑی خبر آپ خطا رہے ہیں انیل بلونی کوڑ دوار پہنچیں اور یہاں پر ان کا روڈ شو ہونے والا ہے کچھ دیر میں روڈ شو کی شروعات ہوگی ڈاتری وشام کوڑ دوار میں کریں گے انیل بلونی بیجی پی کے پرتیشی ہیں اور چناب پرتیشار کا آغاز آج سے کرنے جا رہے ہیں انیل بلونی کریں گے جناب رچار کا شبارم آج سے گردوار میں سب سے پہلے روڈ شو ہوگا چار بجے کے آس پاس وہ گردوار پہنچے اور شام چھے بجے کے قریب جنتہ کو سمبودھت بھی کریں گے تو بی جب پر تیشی جو ہیں وہ جناب رچار میں جی جان سے جٹے ہوئے ہیں آج جب چناوی ابھیان کے شروعات انیل بلونی خود کرنے والے ہیں شام چھے بجے جنتہ کو سمبودھت کریں گے سرندر دسیر آبار سائی ہوگی اس خبر پر باتچیت کرنے کے لئے سیدھے جڑ رہے ہیں سرندر کیا تیاری روڈ شو کی دیکھیں بلکل میں کوردوار میں ہی موجود ہوں کندر پہلے آپ کو دکھاتا ہوں یہ تصمیریں آپ دیکھئے تیاری ہو رہی ہے تھوڑی دیر میں یہاں انیل بلونی پہنچیں گے پورو مکہ منتری ترون سنگھ راوت اور پردیس عدیقش مہندر بھٹ یہ تمام لوگ موجود رہیں گے اس کے علاوہ جو اسطانی ودایق ہیں آس پاس کے تمام بھجپا ودایق ہیں وہ بھی اس میں موجود رہیں گے ان سبھی کے آگمن کے یہاں پر تیاری ہے کیونکہ انیل بلونی آج سے ودیوت طور پر اپنے چناؤ پرچار کی شروعات کرنے جا رہے ہیں تو یہاں سے ان کا پورا روڈ شو نکالا جائے گا یہ کوردوار کا بارڈر ہے یعنی اتراخن کا یہ بارڈر ہے اس کے بغل میں نظیم آباد اترپردیش کا جنپد ہے اور جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہ کوردوار چھیت کے انترکت آتا ہے یہاں سے قریب دو کلومیٹر کا سفر تائیں کرتے ہوئے وہ جھنڈا چوک میں پہنچیں گے جگہ پہ الگ الگ جگہ پہ لوگوں کے سواغت کرنے کے الگ الگ پنڈال بنائے گئے ہیں بلونی اور تمام جو انیل ورش نیتا ہے ان سب کا یہاں سے سواغت ہوگا اور اس کے بعد یہ لوگ یہاں سے ہوتے ہوئے جھنڈا چوک پہنچیں گے قریب چھے بجے وہاں جنسبہ کا آئیوجین کیا گیا یہ چھوٹی جنسبہ ہے جس میں تمام نیتا موجود رہیں گے وہاں انیل بلونی سمبودیت بھی کریں گے اور تمام یوہاں ہیں آپ دیکھئے تمام جو بھاچپا کی کارکرپا ہے جو یوہاں ہیں وہ بڑی سنکھیا میں پہنچے ہیں کیونکہ انیل بلونی کو لے کر لوگوں میں بڑا کریز ہے جس طرح کا ان کا چھے سال کا راج سبہ سانسد کے طور پر کارکال رہا ہے اور اب جب وہ لوگ سبہ سانسد کے پرتیاشی کے طور پر یہاں پہنچیں گے اور اپنی پراتمکتاؤں کو بتائیں گے کہ کس طرح سے کیا وزن ان کا ہے یہ ساری چیزوں کے لیے آپ دیکھئے بڑی سنکھیا میں جو بھاچپا کارکرپا ہے وہ پہنچے بھی ہیں اور کیونکہ چھوٹی جگہ ہے بہت کوڑ دوار تو اس لیے تھوڑا سا ٹریفک کی دکتیں ضرور ہیں لیکن جیسے ہی یہ روڈ شوڑ شروع ہوگا تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ تمام جگہ سے آپ کو جو بڑی بھیل ہے وہ نظر آئے گی دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ایک جھوٹتا آپ کو یہاں پر دیکھے گی بھاچپا کے تمام جو نیتا ہے چاہے وہ کسی بھی گھڑ سے آتے ہو جو اس لوگ سبہ کے انترکت چودہ ویدھان سبہ شیطر ہیں اس کے ادھیکتر ویدھائک آپ کو یہاں نظر آئیں گے اس میں ایک ماتر کاؤنگریس کے پاس سیٹ ہوا کرتی تھی بدرینات جو راجین بھنڈاری بھی اب بھاچپا میں شامیل ہو چکے ہیں بھاچپا کے پردیس ادھیاکشے اس میں رہیں گے تروند راوت اس میں رہیں گے تو آپ سمجھئے کس طرح سے انیل بنونلی کا جب پہلے دن کی روڈ شو کی شروعات ہوگی تو اس کو کس قدر بڑا کرنے کی پوری پلاننگ ہے پوری رڑنیتی ہے اور اسی لیے تمام لوگوں کی پھیل آپ کو یہاں پر دکھ لیے ایک بار پھر ساکر تصویریں دکھاؤ تو آپ دیکھئے ہر ورگ سے ہر سماس سے لوگ یہاں پہنچے ہوئے ہیں بڑی سنکھیا میں لوگ بھاگ لے رہے ہیں تھوڑی دیر میں انیل بنونلی یہاں پر پہنچیں گے اور اس کے بعد اس پورے روڈ شو کی ویدیوت شروعات ہوگی کندن کیونکہ اتراخن میں پہلے چرن میں چناؤ ہیں میڈیا کے یا راج سبہ سانسد کے طور پر انہیں دیکھیں تو وہ کسی بھی اس طر پر کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ راج سرکار کے کام ہو کہ ان سرکار کا نیتجتو ہو پردھان منتری کا وزن ہو ان ساری چیزوں پر جنتہ بہر لگائے گی اور ان کو ویجائے بنائے گی کندن بلکل ساڑھے چھے بجے سمودھن بھی ہونا ہے جو بتایا جا رہا ہے سرندر اب یہ سمودھن کہاں پر ہوگا کون سی جگہ ہے جہاں پر لوگوں کو سمودھت کریں گے ان بلونی اور باقی نیتا دیکھیں لگباگ یہاں سے دو کلومیٹر کی دوری پر جھنڈا چوک ہے بسڈے کے پاس وہاں وہ پرمک جگہ ہے کوڑ دوار کی اس جگہ پر ایک چھوٹا منچ بنایا گیا ہے وہاں انیل بلونی پہنچیں گے وہاں تمام لوگوں کو سمودھت کریں گے ٹھیک ہے سرندر نظر بنائے رکھی اب ڈیٹر دوبارہ آپ کے پاس لوٹیں گے جب یہ روڈ شوش شروع ہوگا تو وہ تصویریں بھی ہم اپنے درشوں کے دکھائیں گے آپ کے مادے ہم سے فیلال اس باتچیت کے لئے ان تصویروں کے لئے بہت بہت دھنیواد آپ کا